السلام علیکم امیرون کیسے آپ صاحب اچھا جی اگر آ ہی گئے ہوں گلتی سے تو بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ بہت انفرمیٹی ویڈیو ہونے والی ہے آج کی آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اپنے فیس پر ایکسٹرا گلو لاسکتے ہیں یعنی سکن کی جو شائننگ ہے کچھ لوگوں کی سکن بہت مرجائی ہوتی ہے کلر چاہے فیروہ لیکن سکن مرجائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہماری سکن میں گلو نہیں آتا تو وہ کس طرح سے آپ آ سکتے ہیں دوسرا اگر آپ کا دل خراب ہوتا ہے بار بار یعنی آپ کو بار بار کیا آ جاتی ہے یا آنے لگتی ہے بعض وقت ایسے ہوتا ہے دل خراب ہو رہا ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وومنٹنگ آنے والی ہے آ کیوں نہیں رہی تو وہ آنے سے پہلے جو اوکشن ہو رہی ہوتی ہے ہمارے سٹرمک میں اس کے لئے ہمیں کیا ایسی چیز گھر پہ کھانی چاہیے کہ فوری یوں 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 آپ کا پرابلم اسی ٹائم سال ہو جائے گا آپ کو سکون آ جائے گا یہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو کیا کرنا ہے میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو اندرک لازم دیکھا کریں تاکہ آپ کو سارے بات سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ اور آہاں آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کس طرح کا کس ٹاپک پر مجھے ویڈیو زیادہ بنانے چاہیے آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ آپ کی ریمانٹ کو پود اپ کیا جائے اور مزید کو کوشش کرتی ہوں کہ سب کے جو ہے ریپلائی دے سکو سب سے جو ہے مزید کی چیز جو دل خراب ہونے کے لیے ہے وہ ہے سبز الائچی تو سبز الائچی کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جیسے یہ آپ کا دل خراب ہو آپ کو وامنٹنگ ہونے والی ہے آپ کا دل عجیب سا ہو رہا ہے کچھ بھرا بھرا سا عجیب سا ہوتا ہے نا دل اس کے لیے آپ کو صرف چار عدد سبز الائچی کی ضرورت ہے صرف چار عدد سبز الائچی اس کو کرنا کیا سی بھال ہے جیسے ہی آپ کو یہ کنڈیشن ہو آپ نے فوری طور پر اس چار سبز الائچی فوراں سے کھانی ہے جوا جوا کے کھانی ہے اور اس سے پھر آپ نے پانی پی لینا ہے پانی تھوڑا تھنڈا ہونا چاہیے تو بس یہ تھوڑی دیر آپ نے یہ کر کے پھر آپ نے سیدے لیٹ جانا ہے تھوڑی دیر آپ لیٹے گے انشاءاللہ آپ کو فوری ایسے اثر فیل ہوگا جیسے آپ نے کوئی میڈیسن کھائی ہے یا انجیکشن مگوالی ہے تو جیتنا اس کے ساتھ ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور آپ کا جو دل خراب ہے نا کنڈیشن وہ فوری طور پر آپ کو فرق پڑے گا اتنا پڑ جائے گا یعنی کہ 95% آپ کو فرق پڑے گا اس کے بعد آپ نے جوڑوڑڈاپٹر کو چیک کروانا ہے یا مزید آپ نے اپنی کنڈیشن کی میڈیسن لینے تو وہ آپ کی مرضی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بڑا ہی سیمپل ہے اگر آپ کریں تو دوسری طرف آجیں کہ ہمیں سکن جی سکن میں گلو جائے سکن میں گلو جائے سکن میں گلو جائے سمجھ لے کہ اگر ہمارے سکن کے اندر ویٹمین ای کے گمی ہے تو پھر ہماری سکن میں شائننگ نہیں ہوتی تو موسٹ امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں جو میں نے ادر ادر کے لوگوں سے ایکسپیرمنٹ لیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ جو لوگ انٹومنیشیا کے لوگ ہیں وہ کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں ان کی سکن اتنی پیاری کیوں ہوتی ہے تو وہ کافی زیادہ ایسپیرینس میرے ساتھ انہوں نے شیئر کی یہ بہت زبردست ان کی ایک توقرات بڑی وہ سو سمجھ کے کھاتے ہیں ہماری طرح نہیں کھاتے انہوں نے ہر چیز میں بیلنس رکھنا ہوتے کہ کس طرح سے ہم کیا چیز کھائیں گے اس کا ہمیں سین پر کیا سر ہوگا اسی لیے وہ فیٹ رہتے ہیں اور ان کا کلرل فیار رہتا ہے سکن گلو کے لیے آپ کو چاہیے ویٹمین ای تو ویٹمین ای آپ کو کس چیز میں زینا ملے گا بادام کے اندر آپ کو ویٹمین ای ملے گا تو آپ اگر بادام کو آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے اور جب آپ کو یاد آنا ہے تو آپ نے جب آپ کو یاد آنا ہے دن میں تین بار یاد آگیا چار بار یاد آگیا جس میں بھی یاد آگیا وہ آپ نے ایک دو بادام کھانا ہے اور وہ پر سے تھنڈا پانی پی لینا ہے پانی ضرور بھی نہ ہے کیونکہ بادام کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو اس سے تھوڑا فیل ہو سکتا ہے کی نہیں ہے کہ پانی اگر تھنڈا ساتھ پی لیتے ہیں پھر کوئی بھی چیز اگر گر گر ہے تو وہ بچھ ب نہیں گئی تو یہاں تو پانی تھنڈا پی لیں اور اگر اس کے ساتھ اگر آپ بہت تھی مطلب آپ کو الرجی نہیں ہے سکین الرجی نہیں ہے آپ کے باڈی جو ٹھیک ہے یعنی الرجی سے پاک ہے آپ تو پھر آپ دودھ کے ساتھ کھالے تو اور بھی چاہ چاہم دک جائیں گے بہت زبردستیز ہو جائے گی آپ کی سین میں ایکسٹر گلو آنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ جو بدا مالا کام ہے یہ آپ نے کم سے کم 25 ڈیز لگاتار کرنا ہے کرنے سے پہلے اپنا فیس دیکھ لینا اور پھر کرنے کے بعد بھی آپ اپنا فیس دیکھ لینا آپ کو ایکسٹر گلو نظر نہ آئے تو آپ مجھے آکے بتا دینا اس چینل پر اور بے شک کھالیاں بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ سیمپل سی چیزیں ہیں ہر گروہ ہوتی ہیں کوئی بھی آپ کو جنڈر کی ضرورت دیں سیم سیمپل سی کام ہے اگر دیکھیں ہم چاہتے ہیں ایکسٹر گلو جن لوگوں کی بھی سکن بہت ہی اچھی ہوتی ہے انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اپنے آپ پر اپنے آپ پر کچھ انویسٹ کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو کھلایا ہوتا ہے چاہے وہ خوراک کی صورت میں ہو جاہے وہ انہوں نے سکنگ کا کوئی ٹریٹمنٹ کیا ہو تو آپ اندرونی بے خیال رکھیں بیلونی بھی خیال رکھیں پھر جا کے آپ کی سکن جو ہے پیاری ہو سکتی ہے تو اچھا کھائیں اچھا پیئیں اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی کیار بھی کریں اور مہا حجت کو یاد بھی رکھیں انشاءاللہ ملکے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کلیے تک کم به رکھیں ویڈیو نہی کاری ہے بیار بیار نگسی دائنے تک کاری